ھلو بھائیز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سکرہیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعای ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہستے اور مسکلہتے رہے میرا نامی رحمان انور اور میں ہوں مومس اور میں ہوں لفری کبار اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں اپسوڈ ایٹ کا بھائی پہلا پارڈ پچھلے پارڈ میں جیسا آپ نے بھائی دیکھا کہ سب کو لوری سنائے گی اور چاروں بھائی بھی تھے باقی بھائی ششے چھے تھے اور لاسٹ بار جیسے سیتا جی نے بھائی بھگوان وشنو جی کے سامنے کھڑے ہو کر بولا کہ بھائی جیسے بھگوان وشنو کے جیسے جو بھی ہوگی ان کے لور را رام گرو ماتا رام آگے تم گرو ماتا گرو دیف نے کہا ہے لائیوی بھیکشہ آپ کو دیتے جاؤ وہاں مٹی کے برطن رکھے ہیں چاروں جا کر اپنی بھیکشہ اس میں رکھتا چا اب جاؤ تم چاروں جا کر تھوڑا بشراپ کر لو بشراپ نہیں گرو ماتا ہمیں بہت کام ہے اچھا تانک بتاؤ تو کیا کیا کرنا ہے تمہیں بشیوں کو نہلانا ہے انہیں چلانے کے لئے بان میں لے جانا ہے بستر دونے ہیں سمیدھا لانا ہے دینوں کا دور نکالا ہے وہ کبوتری ہیں نا گرو ماتا اس کے بچے انڈوں سے بھار نکل گئے ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے ارے ہاں تمہیں تو بہت سارے کام کرنے ہیں پر ان تو سب کام دون جاروں کرو گے تو پھر ہم کیا کریں گے ہمارے لئے تو کچھ کام ہی نہیں بچے گا بچے گا کون سا ہمیں پیار کرنے کا تم چاروں بہت پیارے ہو اب جا بڑا بشرام کر لو تمہارے گرو دیر سے میں بات کر دوں ایشمال بھولا کلیانا کیا بات کرنے والی ہیں آپ ہم سے کسی کے باتیں چھپ چھپ کر ستنا اچھا نہیں ہوتا مہرشی اور شششوں کو بہکانا بھی مجھت بات نہیں ہے وہ آیوتیا کے راج کمار ہیں انہیں اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھنا اچھا نہیں لگتا مجھے یہ آپ کیسے بھول گئیں دی کہ گروکل میں کوئی راج کمار نہیں ہوتا سب برابر ہوتے ہیں نہ کوئی اونچ نہ کوئی نیچ سبھی میرے شششے پھر بھی دیوی شششے کو ہر پرکار کا کام کرنا چاہیے اور میرے یہ چاروں شش سامانی نہیں ہے کلیانے سمپون و بشو پر راج کرنا ہے ابھی تو راجہ بننے کے پرشش یہ چاروں بھل راجہ کے سب دکھ سے ایک روپ ہو سکیں گے دیوی یہ سب باتیں آپ نے کہا سے سیکھی آپ ہی سے آپ ہی تو میرے پتی بھی ہے اور گروہ دیو گروہ دیو آپ کو سکتاتے ہیں لکش بھرت اور شترکن کے دلوں میں بھاونا کی کوملتا کو صدایب بنائے رکھنے کے لئے میں آپ کو نکت کرتا ہوں ہو 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 محرانی کےکی برا بھیانک توفارایا ہاں میں دیکھ رہی ہوں محرانی ہمارا بھرت گروہ گل میں سکشل تو ہوگا نا ارے برشت باتی شب شب بول محرانی آپ بھول گئے ہیں مہارا ج آپ کی چار بچے بھی ہیں اور وہ اس سمیے گروہ کول میں شکشہ لے رہے ہیں گروہ کول میں کٹیا ہے مہارا ج راج بھوان نہیں ہے ان کی سرکشہ کے لئے وہاں وہ کشکی شہیہ پر سوتے ہیں مہارا ج ایسے دوفان میں کشکی شہیہ تو کیا کھوٹھی بھی نہیں رہی ہوگی ہاں ہاں کار بچاؤ گا آپ مشکرہ رہے ہیں مہارا ج کیا آپ کو اپنے پتروں کی تینک بھی چنٹہ نہیں ہے نہیں ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں مہارا نین کہ گروہ دیو کی چھتر چھایا میں ہمارے چاروں پتر سکشل ہیں ہاندھی ہو ٹوفان ہو یا اور کوئی بھی سنکٹ یقین ہے ہم کو گروہ دیو ہمارے چاروں پتروں کی نہیں بلکہ اپنے سارے ششیوں کی رکشہ کرنے میں پھولت سمرت ہے سکشم ہے گروہ دیو پر ہمارا وشواس اٹل ہے آپ نے دیکھا گروہ دیو کیسا توفان ہے دیکھ رہا پھر بھی آپ نے رام کو یقین کے لئے سمیدھا لینے کے لئے بھیج دیا دیوی آپ نے کیول رام کے ہی وشاہ میں کیوں پوچھا اس کے ساتھ میرے انیششو بھی تو گئے ہیں جنگل میں آپ نے ان کے وشاہ میں تو نہیں پوچھا پتہ نہیں کیوں مجھے سب سے ادھیک رام کی ہی چتہ لگی رہے ہیں آپ کیول رام کی ہی نہیں سبھی ششیوں کی گروہ ماتا ہے اور آپ کیول گروہ دیو نہیں ماتا پتہ رکشن ایشوڑ سب کچھ ہے ان کی رکشہ کرنا آپ کا دھرم ہے پھر بھی میں نے انہیں توفان میں بھیج دیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ششیوں کو موم کا پودلہ بنا دے جو کبھی بھی پگھل جائے نہیں دیو ایسے کئی توفان آئیں گے میرے ششیوں کی جیون میں یدی اس سمیں وہ ان توفانوں کا سامنا نہیں کر پائے تو میرے ششی جیون کا یدھ ہار جائے گے اس رکش کو دیکھو اس توفان نے اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے اور میں اپنے ششیوں کی جڑے مضبوط کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ وہ بڑے سے بڑے توفان کا سامنا کر سکے یہ جو توفان ہے میری ایک پریقشہ ہے میری ششیوں کی لئے آپ کے لئے میرا ایک سوچھا ہوئے تھے آپ رام کی چنتہ کرنا چھوڑ دیں رام نے دوسروں کو چنتہ سے مقت کرنے کے لئے جنم لیا ہے میٹھان دیں توفانوں میں پرویش کر کے توفانوں کو میٹھانے کے لئے ہی رام آتار ہوا ہے اوہ کم پتہ دیں واقفی سے بھر کے کہتی پربو سے جنتی کر کے شانتہ کارم نفتی نات شانت کرا یہ ہے چنچہ بات دیدی بھگوان میں ہمارے سن لیں توفان رک گیا رک گیا سمیترا کہیں ہمیں شکر ہی گروہ وششت کے آشرم میں چلنا چاہیے اور وہاں جا کر بچوں سے ملنا چاہیے ہاں دیدی بلکل بھئی یہ تو ایک امتحان تھا یہ تو چیزیں بھئی چلتی رہنی ہیں لیکن دیکھ لیں کہ بھئی کیسے ہارڈ ورک کر رہے ہیں بھئی چاروں بھئی آفتا جانا وہی چیزیں جو گروہ دیو جی نے یہاں پر بتائی تھی بھئی مہراج دشرت کو کہ ان کو ایسی ایسی جو امتحان ہیں ان سے لیا جائیں گے ان کو یہ چیزیں ذکھائی جائیں گے اور بلکل بھئی ان کی جو جڑے ہیں وہ مضبوط کرنی کل کو وہ جب بڑے ہوں گے تو ان چیزوں کی بھئی ان کے اندر کوئی کمی نہ بچے یہی سب سے زیادہ دوری ہے انہوں نے راج کرنا ہے تو جب راج کرتے ہیں مطلب جس طرح ان کے والد صاحب یہ بھی ہیں تو ہر چیز کو انہوں نے دیکھنا ہے مشکلات بھی دیکھنی ہے سکھ بھی دیکھنا ہے ہر جو بھی وہاں کی راہ ہے ان کے مسلم سہل بھی دیکھنے ہیں بعض افاقوں داتوں سے بھی کام کرنے پڑ جاتے ہیں یہ چیزیں آپ ان کو ایک فیوچر میں نظر آئیں گی اور اس چیزوں سے وہ گزریں گے اگر وہ چیزیں یہ نہیں سمجھتے تو ان کے لیے بھی یہ آگے جا کر مشکل ہوگی لیکن گروہ جی اچھا ان کو ایک مطلب کہ سبق کی سمجھ لو دے رہے ہیں ہر مشکل سے گزار رہے ہیں ہر وہ جو ایک چیز ہے نا وہ ان کو کرنے پر ایک مجبور بھی کر رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں کہ یہ کرو لیکن گروہ جی کی مطلب کے جو پتنی ہے وہ تو نہیں اگری ہو رہی گروہ ماتا گروہ ماتا ہارڈ ورکنگ ان سے نہ کروائیں وہ مطلب کے راج کمار ہیں ایک اچھے والگ ہیں تو ایسا نہیں بھئی ادھر تو سارے سٹوڈنٹ ایک مطلب کے سٹوڈنٹ جب سکول میں سٹوڈنٹ چڑھا جاتا ہے بھئی وہ سب کے برابر ہے اس میں کوئی نہیں کہ وہ بڑے گھر کا یا چھوٹے گھر کا اور یہی چیزیں ہیں کہ گروہ دیو جی اس چیز کو بھی سمجھا رہے ہیں میں یہ چیزیں ہیں پیچھے راک کر بھئی اب ایک چیزیں سوچنی پڑے گی اور یار یہ بھی ایک امتحان ہے توفان بھی ایک امتحان ہے بھئی ان کی چڑھیں مضبوط ہوں گی تو کل کو یہ چیزیں اور آگے بھئی کام آئیں گی لیکن یہ کہ بہت اچھی چیز ہے کہ گروہ دیو جی میند کر رہے ہیں باقی بھئی تیرو ماتا نے دعا کی ایک مطلب اس کے بعد وہ توفان رک گیا اب انہوں نے اچھا ہی ظاہر کی ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں اور بچوں کو دیکھیں اب دیکھو وہ جاتے ہیں کہ نہیں اب یہ پتا چلے گا تو ملتے ہیں نیکس پار میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک